بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں سی لینگویج آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹرکچر آف سی پرگرام یعنی کوئی بھی آپ سی لینگویج میں جو پرگرام بنائیں گے اس پرگرام کے کون کون سے مین حصے مین پارٹس ہوتے ہیں یعنی اس کے سٹرکچر میں کیا چیزیں ہیں پرگرام کا سٹرکچر تو تین مین چیزیں ہوتی ہیں ایک کسی بھی سی پرگرام کی پری پروسیسر ڈاریکٹیوز ہوتے ہیں مین فنکشن ہوتے ہیں اور سی سٹیٹمنٹ یعنی کوئی بھی سی لینگویج کا پرگرام ہوگا اس کے تین مین پورشن یا تین مین پارٹس بنا لیتے ہیں پہلا پری پروسیسر ڈاریکٹیوز دوسرا مین فنکشن اور تیسرا سی سٹیٹمنٹ اب ڈیئر سٹوڈنٹس میں نے یہ ایک پرگرام آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے یہ جو یہاں سے لکھا ہوا ہے یہ پہلا حصہ hash include stdio.h hash include conio.h hash define pi 3.14 یہ پورشن کیا کہلاتا ہے یہ پری پروسیسر ڈاریکٹیوز کہلاتا ہے تو یہ stdio.h stdio سے بنتے ہیں standard io input output dot h header file تو یہ standard input output dot h یہ ایک header file ہے کونیو ڈارٹ ایکس کونیو c o n سے بنتا ہے کنسول کنسول کی بورڈ اور منیٹر کو کہتے ہیں کی بورڈ اور منیٹر input output device کو بھی کہتے ہیں کنسول تو یہ بھی ایک header file ہے اور یہ define pi یہ ایک constant ہے جیسے pi کی value 3.14 یا 22 بٹا سات 22 divided by 7 ہوتی ہے تو یہ پورا یہ تینوں لائنیں کیا کہلاتا رہی ہیں pre-processor ڈاریکٹیوز کہلاتی ہیں اور دوسرا حصہ یہ کیا کہلاتا wide main یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ پورا کیا کہلاتا ہے main function کہلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے main function اور اس curly brace سے لے کر اس curly brace یعنی اس bracket سے لے کر اس bracket تک یہ main function کی کیا ہے body ہے اور یہ تیسرا حصہ کیا ہے int r آگے semi-colon float a آگے semi-colon r is equal to 20 یہ ساری statements کہلاتی ہیں یا c language کی commands ہیں یا c statements ان کو ہم کہتے ہیں اور یہ c language کی statements کہاں لکھے جارہی ہیں main function کی body کے اندر یاد رکھیں function کا نام صرف main ہے اور wide اس کی return type ہے آگے ہم پڑھیں گے اتنا یاد رکھنا ہے function کا نام صرف main ہے جب آپ یہ لکھتے ہیں their students یہ کیوں لکھے جاتی ہیں یہ pre-processor directive یہ لکھتے کیوں ہیں اس کے لکھنے کا مقصد کیا ہے include کا مطلب کیا ہوتا ہے شامل کرنا stdio.h یہ header file ہے یعنی یہ والی header file اس پروگرام میں شامل کر دی اور konio.h والی header file بھی اس پروگرام میں شامل کر دی ہے اصل پروگرام جو ہے وہ main function سے شروع ہوتا ہے یہاں سے اصل پروگرام دیکھیں students یہ جو پروگرام لکھا ہوا ہے یہ c language میں لکھا ہوا ہے اور c language ایک high level language ہے اور ہم نے پڑھا تھا high level language computer کو سمجھ نہیں آتی یہ انسانوں کو سمجھ آتی ہے تو جب آپ یہ والا program computer میں لکھیں گے تو computer اس program کو understand نہیں کر پائے گا اس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کیونکہ یہ c language میں لکھا ہے اور c language high level language ہے computer کو سمجھ نہیں آتی یاد رکھنی ہے یہ بات تو جب computer کو نہیں پتا wide کا کیا مطلب ہے main کا کیا مطلب ہے include کا کیا مطلب ہے define کا کیا مطلب ہے int کسے کہتے ہیں float کسے کہتے ہیں print of کا کیا مطلب ہے computer کو ان لفظوں کے مطلب نہیں پتا تو جب آپ یہ program computer میں لکھیں گے computer اس program کو سمجھ ہی نہیں پائے گا اب ہمارے لئے مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے computer سے اس program کی output لینی ہے تو computer اس program کے آپ کو ایسے output نہیں دے گا وہ اس وقت تک آپ کو output نہیں provide کرے گا جب تک آپ اس program کو translate نہیں کر دیں گے اس کا ترجمہ نہیں کروا دیں گے کس زبان میں ایسی زبان میں جو computer understand کریں تو computer اس program کی output دینے سے پہلے اسے سمجھے گا اور سمجھنے کے لئے ہم نے اس program کو computer کی زبان میں یا low level language میں translate کروانا پڑے گا تو یہ program لکھنے کے بعد جب ہم compile کرتے ہیں اگر آپ نے computer پر program کیا ہو تو یاد رکھیں program لکھنے کے بعد save کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں compile کرتے ہیں تو compile کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ program compiler کیا کرتا ہے اس کو translate کر دیتا ہے low level language میں کیونکہ اس program سمجھتا ہوں نہیں آتی computer کو تو compiler translate کرتے ہیں ہم translate نہیں کرتے compiler کیا ہے compiler ایک software ہے ایک program ہے compiler اور کب translate کرتا ہے compiler جب ہم compile کی command دیتے ہیں click کرتے ہیں compile والے button پر تو compiler کیا کرتا ہے اس program کو translate کرتا ہے low level language میں لیکن compiler کو خود translate کرنا نہیں آتا تو compiler یہ اس طرح کی بات ایسے سمجھ لیں گا اگر آپ کو ایک انگلیش کا اخبار دیا جائے انگلیش نیوز پیپر دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ جو نیوز انگلیش میں لکھے ہوئی ہے اسے اردو میں translate کریں اب آپ translate کرتے جا رہے ہیں کہیں پر کوئی مشکل لفظ آ گیا تو پھر آپ کو کیا ہوگا translate کرنا مشکل ہوگا تو آپ کو سوٹ کیا چاہیے ہوگی dictionary ایک چاہیے ہوگی dictionary میں کیا ہوگی مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوتے ہیں یہ جو header files ہوتی ہیں std iodach konio ڈاٹ in header files کے اندر in الفاظ in statements کے main کا کیا مطلب ہے وہ آپ کو in header files سے ملے گا in کا کیا مطلب ہے float کا کیا مطلب ہے printf کا کیا مطلب ہے تو یہ جو header files لکھی ہوئی ہیں include کا مطلب ہے شامل کر لیا تو in header files کے اندر in الفاظ کے meaning مطلب لکھے ہوتے ہیں تو جب compiler translate کرنے جاتا ہے اس program low level language میں تو compiler کو خود translate کرنا نہیں آتا وہ فوراں بھاگے گا اس preprocessor directive کے پاس preprocessor directive کے اندر کیا لکھی ہوئی ہیں header file اور in header file کے اندر کیا لکھی ہوئے ہیں in الفاظ کے مطلب لکھے ہوئے ہیں تو وہاں سے جا کر وہ مطلب دیکھ کر آئے compiler اور پھر آ کر انہیں translate کرے گا اگر آپ preprocessor directive کو نہ لکھیں تو کیا ہوگا یہ preprocessor directive یہ پہلی تین line ہے جسے ہم preprocessor directive کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا compiler ان programs کو ان statements کو translate نہیں کر پائے گا اور جب ان کو translate نہیں نہیں کر پائے گا تو computer اس understand ہی نہیں کرے گا اور computer جب understand نہیں کرے گا تو اس کی output بھی آپ کو نہیں دے گا اس لئے ان کو لکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کو آگے ہم header files کو detail میں بھی پڑھیں گے تو یہ کس لئے لکھتے ہیں یہ compiler کی help کے run ہونے کو ہم یہ execution کا لفظ ایسے بھی استعمال کر جیسے computer پر کوئی گانا چل رہا ہے play ہو رہا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے گانا execute ہو رہا ہے computer پر کوئی game چل رہی ہے تو game execute ہو رہی ہے یا game کی instructions execute ہو رہی ہیں تو یہ یاد رکھیں یہاں پر یہ main function ہے entry point ہوتا ہے کس کا program کا اصل program wide main function سے شروع ہوتا ہے اور یہ اصل command یہ c language کی commands ہیں main function کی body کے اندر لکھے جاتی ہیں main function کی body اس bracket سے لے اور اس bracket تک یہ ساری main function کی یہاں سے یہاں تک یہ سارا main function کی body ہے اور اس کے اندر یہ statements لکھیں یہ c language کی یاد رکھیں یہ main function ہو گیا اور یہ c statements ہو گئی pre processor directive کو compiler directive بھی کہتے ہیں جیسے میں نے بتائے کیونکہ یہ compiler کو information provide کرتی ہے کس لیے translate کرنے کے لیے statements instructions کو ہر pre processor directive سے پہلے کیا آتا ہے hash sign آتا ہے pre processor directive main function سے پہلے لکھی جاتی ہے semi colon استعمال نہیں ہوتا کسی بھی pre processor directive کے بعد types of pre processor directive دو طرح کی ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں include directive یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے پروگرام میں header file کو include کرنے کے لیے جیسے یہ لکھا ہے یہ included directive ہے یہ بھی included directive ہے یہ بھی انکلیوڈ اب غور سے یہ دیکھیں یہ جو نشان ہے یہ angle bracket اس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں اب angle bracket کے اندر جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ header file include کے folder میں موجود ہے اور جب اس header file کو double کاموں کے اندر لکھتے ہیں یوں بھی لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی بنائی header file نہیں ہے یہ ہم نے اپنی بنائی ہے header file جب کہ stdio.h یہ built in header file ہے اور include folder کے اندر ہے یا directory کے اندر ہے اور یہ header file ہم نے خود بنائی ہے اور یہ فرض کریں my programs تو یہ header file جو double کاموں میں لکھے یہ file بھی my program کے folder میں ہوگی جو دی ڈرائی میں ہے تو اگر header file کو double کام آس کے اندر لکھتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس folder کے اندر ہوگی جس folder کے اندر آپ نے programs کو save کیا ہوگا آپ نے define directive یہ کس لئے استعمال ہوتی ہے constant کو define کرنے کے لئے جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے تو preprocessor directive کو ایسے لکھتے بھی لکھتے ہیں ایسے بھی لکھتے ایسے لکھیں گے تو اسے include directive کہیں گے اور اگر ایسے لکھیں گے define directive کہیں یاد رکھئے گا یا یوں کہ لیں کہ اس کو execute کرنا computer start کرتا ہم اسے کہتے ہیں کہ entry point ہے program کا entry point without main function program can be compiled but cannot be executed main function کے بغیر program compiled تو ہو سکتا ہے لیکن execute نہیں ہوگا run نہیں ہوگا اور اگر run نہیں ہوگا تو output بھی نہیں آئے گی تو اس کا مطلب یہ اگر آپ output حاصل کرنا چاہتے ہیں تو program کے اندر main function کا ہونا ضروری ہے main function is called by the operating main function کو کون call کرتا operating system windows b operating system unix linux ہیں ہمارے ملک میں زیادہ تر windows استعمال ہوتی ہے تو windows کی کوئی سب ہوتا ہے wide wide کی ہوتا ہے یہ function کا نام نہیں یہ function کی return type ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ function کوئی value return نہیں کرتا تو main سے پہلے آپ wide بھی لکھ سکتے ہیں اور int بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ int لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ function کوئی value return کرتا ہے اور اگر wide لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ function کوئی value return نہیں کرتا c statement c statements کیا ہوتی ہیں ہدایات ہوتی کمانڈ ہوتی ہیں کس کی c language کی کمانڈ ہوتی ہیں ہر c statement کے آخر میں کیا ہوگا semi colon یہ جیسے یہ نشان ہے اسے ہم بولتے semi colon اور semi colon کو statement terminator بھی کہتے ہیں statement terminator یعنی statement کو terminate کرتا and یعنی اس کے آخر میں لکھا جاتا ہے تو ہر line کے ہر statement کے آخر میں کیا ہوتا ہے semi colon ہوتا ہے عام طور پر جو statements لکھ جاتی ہیں وہ چھوٹی ABC میں یعنی lower case letter میں lower case letter کا مطلب ہے چھوٹی ABC میں لکھ جاتی ہیں ہر statement کوئی operation کوئی task سرانجام دیتی ہر statement کا کام different ہوگا different statement جیسے یہ statement int or یہ statement ہے کیسے پتا چلا آخر میں semi kalan ہے یہ بھی statement r is equal to statement a is equal to pi zara bar zara bar یہ بھی statement print of یہ statement ہے header file header file provides a collection of standard library function header files کیا کرتی ہیں standard library functions provide standard سے مراد ہے کہ بنے بنائے functions ہیں جن کی definitions جو ہوگی header file میں ہوگی main function کے اندر وہ پورا function نہیں لکھا جاتا ہوگی وہ .ach ہوگی header file must be written before calling its library function یعنی main function کے اندر کوئی یا کسی اور function کے اندر library function کو use کرنے سے پہلے header file کو لکھنا ضروری ہوتا ہے different header files are used for different purpose مختلف header files مختلف مقاصد کے لئے استعمال ہوتی ہیں جیسے hash include math dot h math کے built in function ہے جیسے square root کا function ہے جیسے cos theta معلوم کرنے کا function ہے تو different header file mathematical functions کے لئے جیسے آپ نے power نکالنی ہے جیسے آپ نے cube root نکالنی اس طرح built in functions جو ہوں math dot h header file اسی طرح time dot h یہ بھی ایک اور header file اس طرح بہت ساری اور header files ہوتی ہیں اس کے اندر کیا ہوں گے time سے related بنے بنائے built in functions ہوں گے library functions ہوں hash include my file dot ہے جیسے میں نے بتایا تھا یہ header file ہوتی ہے جو user خود سے create کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اسی folder میں ہوتی ہے جس folder میں آپ نے اپنے program کو save کیا ہوتا ہے امید آپ کو یہ lecture سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ نے میرے channel کو subscribe نہیں کیا تو جلدی سے میرے channel کو subscribe کریں اور شیئر بھی کریں اور like بھی کریں next lecture میں ملقات ہوگی تب تک اللہ حافظ